موسیقی اسلام نے ایک عورت کو کتنے عالی عزاز سے دنیا میں نوازا ہے اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت کی انداز میں بشارت دی ہے آئیے ہم آپ کو ایک موضوع کی طرف لے کے چلتے ہیں عورتوں کے متعلق یہ عام طور سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف ہے یہ اعتراض یا تو اسلام کو نہ جاننے یا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جانتے یا سمجھتے ہیں مگر اسلام سے حسد یا تعصب رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دین کا آغاز اقرہ سے ہوتا ہے جس کے مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں یہ عورت جہاں بچپنے میں اس کے حقوق مقرر کیے گئے عہد شباب کے حقوق زوجیت کے اندر ہونے کے حقوق جہاں بچوں کو تعقید کی گئی والدین کے حقوق کی وہی ان عورتوں کے اندر جب علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اسلام نے ان کے لیے کتنی کھلی اجازت دی ہے علم حاصل کرنے کی یہ اور بات ہے کہ اسلام نے ان کی عزت و عبرو ان کے مقام و مرتبے کے حفاظت پر زور دیا ہے جہاں پابندی ہے وہ عورت کو فتنے سے بچانے کی پابندی ہے علم سے روکنے کی پابندی کہیں نہیں ہے البتہ فتنے سے حفاظت کے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں شریعت نے اسے مقرر کر دیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بخاری اور مسلم میں مر بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خواتین نے درخواست کیا اور کہا یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے وہ آپ سے علم حاصل کرتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں ہماری بنسبت آپ کی مساحبت زیادہ ملتی ہے تو ہم علم کم حاصل کر پاتی ہیں فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكْ تو ایسا کیجئے کہ اپنے ایام میں سے ایک دن خصوصی طور سے خاص کر دیجئے اسپیشل خواتین کے لئے یعنی درس برائے خواتین پروگرام برائے خواتین کتنی بڑی جو ہے سوچ تھی اس حد کی خواتین کی کہ دروس پروگرام ہوتے ہیں مرد اور خواتین دونوں شریک ہوتی ہیں لیکن بعض جگہوں پہ خواتین نہیں جا پاتی تو خواتین نے اس کمی یا اس خسارے کو پورا کرنے کے لئے کہا ایک دن مخصوص کر دیجئے جس میں صرف خواتین ہی حاضر ہوں گی اور وہ دن اور وہ درس برائے خواتین یعنی خواتین کے لئے خاص ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک دن خاص کر دیا فَوَعْدَهُنَّ يَوْمًا ایک دن مقرر کر دیا کہ فلاں کے گھر میں فلاں کے مکان میں جو وسیع اور کشادہ ہے تم وہاں جمع ہو جاؤ اور یہ میرا درس اور یہ وقت عورتوں کے لئے خاص ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے واز فرماتے اس دن یعنی جو خواتین کا جو خصوصی درس تھا آپ کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ مامنکم تم میں سے کوئی عورت اگر اپنے آگے دو بچوں کو بھیج دے یعنی تین بچے یا دو بچے کسی کے ایک روایت میں تین پھر شاہل نے پوچھا دو آپ نے پوچھا کہ کسی کے اگر تین بچے بچپنے میں فوت ہو جائیں بچے پیدا ہوں پیدا ہوتے ہی کچھ دنوں کے بعد فوت ہو جائیں تو اب عورت جب صبر کرتی ہے اپنے بچے کی وفات پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے جنت ہے راوی نے پوچھا کہ اگر کسی کے دو ہی بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دو پر بھی یہ بشارت ہے عورت کی اولاد اگر فوت ہو جائے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے چاہے رحم کے اندر روپ ہوکنے کے بعد پیدائش کے بعد اس صدمے کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے بلکہ ماں سمجھ سکتی ہے جس کا لخت جگر اور نور نظر فوت ہو جاتا ہے چاہے بچپنے میں یا عمر کچھ گزرنے کے بعد لیکن اولاد کی وفات کا درد اور اس کا غم ماں کی طرح سے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا اور اس کا صدمہ عورت کو زندگی بھر رہتا ہے اس صدمے سے نکالنے کے لئے اللہ نے اتنی بڑی نعمت کا اعلان کر دیا گھبراو نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی اللہ کی امانت تھی اللہ نے اپنے پاس بلالیا لیکن تم نے جو اتنے دن پرورش کیا اور یہ نعمت مل گئی پھر چھن گئی تو ایسا نہ محسوس کرو کہ نعمت چھن گئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس سے راضی ہو جاؤ اور رضا مندی کی جو قیمت اور جو انعام اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ اپنی جنت کی شکل میں دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں صبر کی بدولت جنت جیسے نعمت کی بشارت دے رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب عورتوں سے اس دن ہوا جب آپ نے ان کی خصوصی مئلس میں شرکت کیا یہ عزاز یہ مقام ایک عورت کو اسلام دے رہا ہے کہ عمل عورت میں کچھ نہیں کیا کوئی نیکی اور عمل نہیں ہے اولاد کی وفاد پر صبر سے کام لیا ارش والا اپنے نبی کی زبان مبارک سے اسے جنت کی بشارت دے رہا ہے دنیا میں جنتی عورت کی ایک پہچان یہ بھی مقرر کر دی گئی کہ وہ اولاد کی وفاد پہ رونے چیخنے چلانے نوحہ ماتم سینہ پیٹنا گریبان پھارنا اس قسم کی حرکتیں نہ کرے اللہ ہی کا ہے جو دیا تھا اللہ ہی نے جو لے لیا اس کا ہے سب کچھ اسی کا ہے دیا ہوا بھی اللہ کا ہے لے لیا وہ بھی اللہ کی امانت تھی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہُمَّ اَجُرْنِي فِي مُسِيبَتِي وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں مجھے عجر دے عجر سے محروم نہ کر اور مجھے اس سے کوئی بہتر اس کا جانشین اور بدل عطا فرماء سبر احتساب یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ایک عالی مقام اور عزاز دیتا ہے کوئی الگ سے کسی عمل کا حکم نہیں دیا گیا لیکن سبر اور احتساب کو عمل سالح شمار کر کے عورت کو جندت کی بشارت دی گئی یہ ہے عزاز یہ ہے اسلام عورت کی حفاظت عورت کو فتنے سے بچانا چاہے مساجد کا معاملہ ہو تعلیمگاہوں کا معاملہ ہو گھروں کا دروازہ کھٹ کٹانا ہو حکم دیا گیا کہ جب تم کسی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹاؤ تو دروازے کے بالکل سامنے مت کھڑے رہو دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاؤ یہ عدب کیوں سکھایا گیا عورت نے دروازہ کھولا کوئی مرد سامنے کھڑا ہے تو بے پردگی ہو جائے گی اچانک نگاہ پڑے گی فتنے میں بھی پڑھنے کا خطشہ ہے یا اس طرح سے عورت کی حفاظت کی خاطر کہا کہ دائیں یا بائیں اور جب دروازہ کھول کر کہ عورت دیکھ لے کون ہیں پوچھ لے اب تو چیسے لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں موبائل کی سہولت ہے اب تو بہت ساری سہولتیں ہو گئیں لیکن اسلام نے عورت کے مقام اور وقار کے تحفظ کی خاطر ہمیں یہ عداب سکھائے کہ کس طرح سے عورت کا مقام اور مرتبہ محفوظ رہے گا ابتدا سے ایک بچے اور بچی کو جو تعلیم دی گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں تو نہ نماز پہے تو ان کو مارو یعنی تعدیبی ذر اور بچے اور بچیوں کا بستر الگ کر دو تمہارے ہی بچے ہیں لیکن بچے الگ بستر پر سوئے بچیاں الگ بستر پر سوئے کیوں یہ عادت ڈالی جائے ایک تربیت سکھائی جائے کہ عورت کا مقام الگ ہے مرد کا مقام الگ ہے اور صالح معاشرہ پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے یہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی خوبی جس کو اللہ رب العالمین نے اس سماج اور معاشرے کے لیے نازل کی عورت کو جہنم سے بچانے کے لیے اسلام نے اتنی فکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خصوصی خطاب نہیں کیا عورتوں سے ایک مرتبہ خصوصی خطاب کیا مردوں کے لیے خطاب عام ہوتا تھا جو سب لوگ سنتے تھے کہا یا معاشر النساء تصدقن اے عورتوں کی جماعت اے خواتین صدقہ و خیرات کرو جہنم میں بڑی تعداد خواتین کی ہے پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے فرمائے کہ تم شکایتیں بہت کرتی ہو شاہر کی شکایتیں گھر کی شکایتیں عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز آتی ہے کہ عورتوں میں تھوڑا سا بھی اگر کہیں کمی ہوگی پورے سسرال کی شکایت ساس کی شکایت سسر کی شکایت نندوں کی شکایت یعنی جو شوہر کی بہنہ ہیں یا گھرے لو ماحول کی پوری شکایت اٹھا کر کے میکے میں بیان کر دیں گی آنے والے مہمان سے بیان کر دیں گی یہ غلط چیز ہے شکوے شکایت جب کوئی عورت اپنی سسرال کو اپنا گھر سمجھے گی تو کیسے وہ کسی کی شکایت بیان کر سکتی ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک عرب نے بددو جو بیچارے گمار ہوتے ہیں اونٹ اور بکریاں چراتے ہیں ایک بددو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا بیوی کو جب طلاق دیا اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھے کہ بھائی کیا وجہ ہے تم نے بیوی کو کیوں طلاق دیا ہے اس نے کہا سنو ابھی میری بیوی عدت میں ہے یعنی رجعت کا حق باقی ہے روجو ہونے کا میری ہی بیوی ہے بھلے میں نے طلاق دیا لیکن ابھی عدت میں ہے میں اپنی بیوی کو عائب تم سے اور دوسروں سے کیسے بیان کر سکتا ہوں یہ عائب ہے یہ بری چیز ہے جب عدت گزر گئی پھر کچھ لوگ آئے بددو سے کہتے ہیں کہ اب وجہ ہے بتا دو کہ تم نے کیوں طلاق دیا ہے کیا وجہ ہے اس بددو نے کہا کہ اب وہ میری بیوی نہیں رہ گئی اب وہ آزاد ہے وہ عورت جس سے میرا کوئی تعلق نہیں میں اس کا عائب دوسروں کے سامنے کیوں بیان کروں گا کیسے میں اس کی خامیہ بیان کر سکتا ہوں ایک بددو وکھڑ کا مزاج ہے لیکن ہمارے یہاں تعلیم آفتہ ترقی آفتہ آلہ کوالٹی کی خواتین کے اندر بھی یہ برائی ملے گی کہ پورا جو ہے شکایت کا جو ہے ایک پٹارہ تیار کریں گی اور جا کر کے سسرال میں اس کی شکایتیں مائکے میں اور دوسرے ملنے والوں سے بیان کرتی ہیں وہ جانتے ہیں اس سے کیا نقصان ہے کہتے ہیں نے کہ اپنا گلشن آپ جلانا کتنی بڑی نادانی ہے اے چشمِ اشکبار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو اس سے آپ کا آشیاں نہ اجڑ رہا ہے اس سے آپ کا گھر اجڑے گا سبر سے تحمل سے جہاں آپ کا وقار بڑھے گا مقام بڑھے گا وہیں آپ کا گھر آباد بھی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خصوصی طور سے خطاب کر کے کہا کہ تم شکایتیں بہت کرتی ہو اسی وجہ سے تم بکثرت جہنم میں جا رہی ہو اور پھر کہا کہ تم نافرمانی کرتی ہو کفر کرتی ہو وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو تو یہ دو عمل ایسے ہیں جو ایک عورت کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے خصوصی خطاب کیا ان کی میلس میں اسپیشل درس برائے خواتین خطاب کیا تو ان کو پہلا جو راستہ بتایا کہ اللہ کی جنت سے بھٹکنے نہ پاؤ اللہ کی جہنم سے دوری کا راستہ اپناو اور جنت سے نہ بھٹکو بلکہ جنت کو اپناو جنت کے راستے پر رہو اور ناشکری اور بکسرت شکایتیں یہ وہ عامال ہیں جو تمہارے لیے نقصان دے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ صدقہ کرو بکسرت صدقہ کرو تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے خواتین نے اپنے زیورات اپنے کنگن اپنے ہار یا جو پہنے تھی صرف اس لیے کہ ہم جب صدقہ کر دیں گی تو اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا اتار کر کے دینے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے وہ سب کو جمع کر کے لاکہ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ غربہ اور مساکین کا حق ہے ایک عورت کو اپنے زیور کی فکر نہیں ہوتی بلکہ جہنم سے آزادی کی فکر ہوتی ہے جنت میں جانے کی فکر ہوتی ہے اور یہی تربیت یہی تعلیم اسلام نے دی ہے یہی خصوصی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کتنا عوشہ مقام کتنا احتمام کیا میرے آقا نے کہ یہ عورت یہ ہماری بیٹیاں یہ بیویاں یہ ماں اور یہ بہنیں زندگی میں ایسے عمال کریں جو انہیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوں دنیا فنا ہو جائے گی آدمی کچھ لے کر نہیں جائے گا لیکن صدقہ و خیرات یہ وہ عمل ہے جس کا فائدہ بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دیا کہ اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں آپ کی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں جب یہ آ جائیں تو انہیں رب کا سلام کہیے میرا بھی سلام کہیے جنت میں ایک محل کی بشارت دیجئے جس میں کسی طرح کا شور و شغب اور رنج و ملال نہ ہوگا کیوں ام المومنین خدیجہ الکبرہ کو یہ بشارت کیوں عطا کی گئی اس لیے کی جب عورت بھلائی کے کام میں اپنے شوہر کا تعاون کرتی ہے تو اسے اتنا ہی عجریں ملتا ہے جتنا شوہر کو بھلائی کا کام کرنے کے لیے عجریں ملتا ہے یعنی کام میں تعاون کرنے والے کو پورا پورا عجریں ملتا ہے جب پہلی وح نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے گھر آئے کہا زم میلونی زم میلونی مجھے چادر اڑھا دو چادر اڑھا دو کپ کپی تاری ہو گئی آپ کے جسم پر جب چادر اڑھا دیا گیا کپ کپی ختم ہو گئی گھبراہٹ ختم ہو گئی آپ نے فرمایا کہ لقد خشی تو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا میری جان چلی جائے گی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے آپ کے پاس دوسرا کوئی نہیں ہے غارِ حرا سے سیدھے اپنے گھر آئے اور یہ راز اور یہ واقعہ صرف اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا خدت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دیا اور کہا کَاللَّهُ وَاللَّهِ لَا يُخْزِكَ اللَّهُ وَبَدَا ہرگز نہیں قسم ہے اللہ کی اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کا سہارہ بنتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو رسوہ نہیں کرے گا کیا بات ہے کیا صورتحال ہے امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے پوری تفصیل ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا ایسا معاملہ تھا کہ جب میں غارِ حرہ میں تھا روز جاتا تھا عبادت کر کے آ جاتا تھا آج ایک آنے والے نے کہا کہ اقرآ پڑھئے تو میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر کہا پڑھئے اور اس نے سینے سے دبو جا اور کہا پڑھئے میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا پھر سینے سے دبو جا اور کہا اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق پوری تفصیل میرے بھائیو آپ بار بار سنتے ہوں گے جانتے ہوں گے کتنا نازک اور کڑا مرحلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وح سے گھبرا گئے اور کوئی نہیں ہے جس سے مشورہ لیں جس کے سامنے یہ میٹر پیش کر سکے اپنے بی بی حدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رضی اللہ عنہ نے تسلی دیا کہا گھبرائیے نہیں آپ جیسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا اور ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچہزاد بھائی تھے ان کے پاس گئی جو عبرانی زبان کے معالم تھے توریت لکھتے تھے اور بہت بڑے ماہر تھے پڑھے لکھے تھے مکہ کے اندر اس وقت حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ اپنے چچہزاد سے کوئی سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتایا کہ غار حرامیں میرے ساتھ یہ یہ میٹر پیش آیا یہ یہ باتیں ہوں سامنے آئیں تو ورقہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب کا کلام لے کر کے آتا تھا کاش کی میں اس وقت زندہ ہوتا اس وقت تک رہتا کہ جب تمہاری قوم یہاں سے نکال کر باہر کر دے گی مکہ سے بھگا دے گی تو میں تمہاری مدد کرتا آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے باہر کر دیں گے تو ورقہ نے کہا کہ جو دعوت لے کر کے آئے ہو جب بھی کوئی یہ دعوت لے کر کے آیا ہے اسے شہر بدر کر دیا گیا ہے ورقہ کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے اور ورقہ نے وہ دور ہجرت کا دور نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نازک اور کڑا مرحلہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی محنت سے اللہ نے حل کیا اور جب پورے مکہ کے لوگوں نے آپ کا بائی کارٹ کر دیا خدیجہ آپ کے سامنے اڑی رہی اور آپ کی خدمت میں جو ہے اپنا مال نے شاول کر دیا آپ کی سیوہ میں ڈٹی رہی اور آپ فرماتے تھے کہ جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اپنے مال کو روک لیا خدیجہ نے میرا جو ہے اپنا مال مجھے عطا کیا تو جب ایک عورت شوہر کی مدد اس کے بھلائی کے کاموں میں کرتی ہے تو عرش والا اس سے غافل نہیں ہوتا ہے جبریل امین کو بھیج کر کے انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے اور یہی نہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت خدیجہ پر جتنا مجھے رشک آیا کسی پر رشک نہیں آیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت گیا کرتے تھے اس لیے خواتین اسلام ماؤں اور بہنوں پیاری بیٹیوں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور سرکشی اور گناہ کے کام میں مدد مت کرو شوہر کے بھلائی کے کاموں میں اس کی مدد کرو تمہارے مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں وہی انعام دے گا جو شوہر کو عمالِ صالحہ کی وجہ سے ملے گا اللہ تمہیں اپنی نعمت سے اور اپنی جنت سے محروم نہیں کرے گا یہ اللہ کی نوازش ہے اور اللہ کا انعام ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کے کاموں میں اس کا تعامن کرے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے آپ کی زندگی مکمل تفصیل آپ کی زندگی کی آپ پڑھتی ہوں گی سنتی ہوں گی دیکھتی بھی ہوں گی اور یہی نہیں جب شوہر کسی بڑی آزمائش میں پڑ جائے کڑے مرحلے میں پڑ جائے فیصلہ کرنا مشکل ہو لوگوں کی رائے مخالف ہو عورت کا مشورہ وہاں پر اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ایک عورت کے مشورے کو قیامت تک کے لیے مثال پیش کر دیا سلح ہدائبیہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلح کی دفعات تیہ کر چکے اور یہ ہوا کہ یہی آپ احرام کھول دیں یہی جانور زبا کر دیں اور واپس چلے جائیں آئندہ سال مکہ آئیں گے صحابہ بہت پریشان کہہ سے ہم واپس ہوں یہ صلح کہاں یہ فتح کہاں ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہیں حق پر یعنی سوالات پر سوالات مدینہ سے ہم لوگ سفر کر کے آئے اور مکہ داخل نہ ہونے پائیں اور یہی سے واپس ہو جائیں مدینہ سے مکہ کم و بیش پانچ سو کلیمیٹر کی دوری اور عمرے کے سفر سے حج کے ارادے سے تواف کے ارادے سے کوئی آئے اور بغیر تواف کیے مکہ کے حدود حرم میں داخل بھی نہ ہو واپس چلا جائے یہ بات بہت زیادہ کھل لہی تھی صحابہ اکرام کو لیکن اللہ کا فیصلہ تھا نبی کا فیصلہ تھا لوگ مان نہیں رہے تھے کہ کیسے یہی پر جانور زبا کر دیں اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ خیمے کے اندر آتے باہر جاتے پریشان تھے میں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر جانور زبا کر دیں آپ نے کہا ہاں لیکن لوگوں نے زبا نہیں کیا آپ نے کہا لیکن لوگ خاموش تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے اور سب سے پہلے اپنا جانور زبا کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو آپ کو دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگوں نے اپنے اپنی قربانیاں وہیں پر کر دی ایک خاتون کا مشورہ ایک عورت کا مشورہ ایک بڑے کڑے اور بڑے نازک موڑ پر اس امت کے نبی کی کس انداز میں مدد کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی نسرت کس انداز میں آتی ہے اس لیے عورت جب دین سے جڑو ہوتی ہے تو اس کی سوچ بھی بڑی بلند ہوتی ہے وہ بھی خانِ نبوت میں ہو حرمِ نبوی میں ہو تو کیا مقام و مرتبہ ہے اس لیے خواتینِ اسلام ماؤں اور بہنوں پیارے بیٹیوں اللہ نے تمہاری رائے کی بھی قدر کی ہے تمہارے مشورے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے کہ عورت کچھ لوگ کہیں گے عورت سے مشورہ مطلو اس کی بات مت مانو غلط ہے اسلام نے عورت سے مشورہ کا بھی حکم دیا ہے اور بعض جگہوں پہ عورت کا مشورہ سب سے زیادہ بلند اور قیمتی رہا ہے یہ مقام ہے کیونکہ بھلائی کے کام میں جب کوئی عورت شوہر کی مدد اور تعاون کرے گی تو اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے عرش والا آسوان سے اس کے لیے عزاز اور بلندی ناظر فرماتا ہے یہ نبی کے گھرانے کی بیویاں تھیں جو امت کی ماہیں تھیں جو ہمارے لیے آج اسوہ اور آئیڈیل ہیں کہ کیسے کن حالات میں انہوں نے اپنی زندگی ایک کامیاب زندگی گزاری اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئیں اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان سے راضی ہو رضی اللہ عنہن ناجمعین نازلین کرام ہمارے اس گفتگو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس اور اگلی نشست میں ہوگی جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے تمام لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ